سپریم فیصلہ ماملے کولے کر کے پرکشہ رد نہیں کرنے کی وجہ سپریم کورٹ بتا سکتا ہے 23 جولائی کو دوبارہ پرکشہ سے کوٹ نے انکار کیا تھا ساڑھے دس بجے سی جائی کی بنچ حیصلہ سنائے گی وائی نیٹ فیپر لیگ کانڈ ماملے میں سی بی آئی نے پہلا آروپ پتر پٹنا کے سی بی آئی کی وشید صدارت میں دار کیا ہے سی بی آئی نے ان تیرہ آروپیوں کے خلاپ اپنا پہلا آروپ پتر داخل کیا ہے جن کی گرفتاری اس ماملے میں سب سے پہلے پٹنا پولیس نے کی تھی یہ ماملہ شروع میں پٹنا کے شاستری نگر پولیس سٹیشن میں پانچ مئی کو درچ کیا گیا تھا اس کے بعد اس ماملے کی جانچ بیہار سرکار نے آرثی کپرا دھکائی کو سوپ دی یو یو نے بیہار جھارکھنڈ سے کئی آروپیوں کو گرفتار کیا تھا بعد میں 23 جون کو ماملے کی جانچ سی بی آئی کو دی گئی سی بی آئی نے اس ماملے میں اب تک 40 ساروپیوں کو گرفتار کیا ہے اسسسٹنٹ پروفیسر کی نکتی کے لیے بی ای ٹی پرکشہ ہوگی یو جی سینیٹ کی ترش پر بیہار میں یہ بی ای ٹی کی پرکشہ لی جائے گی سکشہ منتری سنیل کمار نے ادھیکاریوں کو نردیش دیئے ہیں پچھلے سال ہی راج سرکار نے بی ای ٹی پرکشہ لینے کا خیصلہ لیا تھا سکشہ منتری نے اچھ سکشہ ندیشک کو سلیبس بنوانے کا نردیش دیا یو جی سینیٹ کے پاٹھکرم کی ترش پر سلیبس بنے گا بیہار کے وشو ودیالوں میں اسی ترش پر بہالی ہوگی پتنا سے بڑی کبر ہے جہاں ٹی آری تھری پرکشہ کے ریجلٹ میں اب دیر نہیں ہوگی اگست کے تیسرے سبتہ تک ریجلٹ جاری ہو سکتا ہے ٹی آری تھری میں اب 65% آرکشن لاغو نہیں ہوگا ندیشک پرائیمری مطلیش میشرا نے ڈی او کو پتر لکھا نیوکتی میں 50% روشٹر کا ہی پالن ہوگا کلاس ایک سے لے کر آٹھوی تک رکتی کے لیے روشٹر کلیرنس مانگا گیا ہے سات دینوں کے بھیتر سکشہ بیبھاگ کو اپلپد کرانے کا نردیش دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے انسوچی تجاتی یعنی اس سی آرکشن کو لے کر کے بڑا فیصلہ سنایا ہے کورٹ نے اس سی اس سی میں کوٹے کے اندر کوٹے کو منجوری دے دی ہے راجس سرکاریں اب انسوچی تجاتی یعنی اس سی کے ریجرویشن میں کوٹے میں کوٹہ دے سکیں گی راجس سرکاریں اب انسوچی تجاتی یعنی اس سی کے ریجرویشن میں کوٹے میں کوٹہ دے سکیں گی اسے لے کر سپریم کورٹ نے گرووار کو بڑا فیصلہ سنایا ہے کورٹ نے بیس سال پرانا اپنا ہی فیصلہ پلٹ دیا ہے تب کورٹ نے کہا تھا کہ انسوچی تجاتیاں خود میں ایک سموہ ہیں اس میں شامل جاتیوں کے آدھار پر اور بڑھوارا نہیں کیا جا سکتا تاجہ فیصلہ سپریم کورٹ کی سات ججوں کی سمویدھان پیٹھ کا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انسوچی تجاتی کو اس میں شامل جاتیوں کے آدھار پر بانٹنا سمویدھان کے انوچے 341 کے خلاف نہیں ہے کوٹ نے کوٹہ میں کوٹہ کو منصوری تو دے دی ہے لیکن اپنے نئے فیصلے میں راجیوں کے لیے ضروری ہدایت بھی دی ہے کہا ہے کہ راج سرکاریں منمرسی سے فیصلہ نہیں کر سکتی اس کے لیے دو شرطیں ہوں گی پہلی انسوچی تجاتی کے بھیتر کسی ایک جاتی کو سو فیصدی کوٹہ نہیں دے سکتی دوسری انسوچی تجاتی میں شامل کسی جاتی کا کوٹہ تے کرنے سے پہلے اس کی حصے داری کا پختہ ڈیٹا ہونا چاہیے عدالت نے فیصلہ انہی آچکاؤں پر سنایا ہے جس پہ کہا گیا تھا اس سے کئی جاتیاں پیچھے رہ گئی ہیں انہیں مکھے دھارا میں لانے کے لیے کوٹے میں کوٹہ ہونا چاہیے اس دلیل کے آڑے 2004 کا فیصلہ آ رہا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ انسوچی تجاتیوں کو سب کٹیگری میں نہیں باٹھ سکتے لیکن کوٹ کے اس نئے فیصلے کے بعد انسوچی تجاتیوں کے ریزرویشن میں کوٹے میں کوٹہ کا راستہ کھل گیا ہے نیوز ایٹین کے لیے پٹنا سے آنند امرض راج کے ساتھ سپریم کوٹ نے کوٹہ کے اندر کوٹہ کو منچوری دی دی ہے سپریم کوٹ کے اس فیصلے سے جیڈو سمت دکھ رہا ہے جیڈو ریتا اور گرامیڈ کار منتری اشوک چوتری نے کہا کہ انہوں نے کوٹ کا پورا فیصلہ نہیں دیکھا لیکن جتنا دیکھا ہے اس کی حساب سے سمدھے سے کئی سمسیہ کھڑی ہو سکتی ہے خاص کر کریمی لیئر والے فیصلے پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں منتری اشوک چوتری سے بات کی پٹنا سمباد داتا آنند امریت راج نے سپریم کوٹ نے جو اس فیصلے کو دیا کیا کہیں گے ہم نے فیصلہ پوری طرح سے پڑھا نہیں ہے اس لیے پوری طرح سے اس پر کمنٹ کرنا اور پوری طرح سے اس فیصلے پر کچھ میرے میرا ایک دو تین اس میں صرف ایک ہی نہیں ہے کہ کوٹا ودند کوٹا نہیں ہے وہ تو مالی جے کی ہمارے نیتا نے دس سال پہلے دیا تھا مہادلت بنا کر کے جو ایک سیکشن جو دلیتوں میں جو پچھڑا پڑا ہوا تھا اس کو کوٹا کے اندر پرموٹ ہم کیسے کرے راج سرکار کی یوجنا کا لہاب ان کو پہلے کیسے ملے اس کا انہوں نے پرودھان کیا تھا تو وہ تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سمبیدھان میں جو ہمارا جات ہے کاسٹ ہے اس کو شیڈیول میں ڈالا گیا ہے تو بہت سے کاسٹ کسی راج میں انٹیچبل تھے چوہ چوٹ میں آتے تھے مگر کہیں نہیں تھے تو جس راج میں تھے اس راج میں تو ان کو ملا مگر دوسرے راج میں نہیں ملا ہوئے müfood اگر آپ ریزرویشن که شیڈیول کاسٹ کسٹ کو دیکھئے گا انیلائز نہیں کر لیں تو میرا اس میں یا پارٹی کے طرف سے میرا کمنٹ کرنا ہمارا اوچت نہیں ہوگا لیکن بیکتی کا طور پر ایک ڈلت ہونے کے ناتے میرا جو سمجھ ہے کہ کریمی لیئر کا پروادھان کریمی لیئر کا بات یہ سمبیدھان کے پروادھانوں میں نہیں ہے جو کنسٹیوشن سمبیدھان کا جو کنسٹیوشن بنا ہے اور سپریم کورٹ نے جو ویاکیا کی ہے اس ویاکیا کو کیا سمبیدھان کا جو مول جو سوروپ تھا اس کے مطابق ہے یہ سب بہت 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 کا بشہ ہے آئی ایس اور آئی پی ایس کا بچہ یا جو بزنس مین ہے اس کا بچہ اگر وہ ہے تو کیا وہ اس کاس سے نکل گیا کیا سماج ایکسپٹ کر رہا ہے وہ یہ سب ڈیبیٹیبل ایشو ہے سپریم کورٹ نے کوٹا کے اندر کوٹا کو منچوری دی دی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ جج کی پینج نے کہا کہ اب سرکار اسی کٹیگری کے پچھڑے لوگوں میں بھی ادھک ضرورت مندوں کو پھائدہ دینے کے لیے سب کٹیگری بنا سکتی ہے اس پیسلے کے بعد آرچیڈی نے سمتی جتاتے ہوئے سوال کھڑے کیے ہیں تک جاتی ادھارت گمنا کی ربتے نہیں آ جاتی ایک سینٹیفک آگلے نہیں آ جاتی تو پھر میں اسے سمیدھان صلحہ اور پونا پیکٹ کے مرنیوں کے اندروپ نہیں دیکھتا اسے راشتی جنتہ بلکمت ساتھ ہے دلی سے بڑی خبر ہے چاہت سے دو دیوستی ایک گورنرز کانفرنس ہونا ہے راشپتی بھون میں ساڑھے نو بجے سے کانفرنس ہوگا راشپتی دروپ دی مرمو اس کے ادھکشتہ کریں گی وہ پراشپتی پدھان منتری شامل ہوں گے گریہ منتری گریشی منتری کھیل منتری بھی شامل ہوں گے سوچنا پرسارن منتری پریاورن منتری شامل ہوں گے ریتی آیوگ کے سی او بھی اس میں حصہ لیں گے تین نئے آفرادی کانون پر چرچہ کی جائے گی اس طرح سکشہ میں صدھار ایجنڈا ہوگا بورڈر اور آدیوازی شتر کے وکاس پر بھی منتر کیا جائے گا راجپالوں کی بھومی کا پر دو دن چرچہ کی جائے گی دلی سے یہ خبر ہے جہاں پر آج سے دو دیوستی گورنرز کانفرنس ہونے جا رہا ہے جس میں راجپالوں کی بھومی کا پر ان دو دنوں میں چرچہ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ تین نئے آفرادی کانون پر چرچہ کی جائے گی اس طرح سکشہ میں صدھار ایجنڈا ہوگا آدیوازی چھتر کے وکاس پر بھی منترن اس کانفرنس میں کیا جانا ہے بیہار نگر پالکہ سنشودھن ویدہیک دوہ سار چوبیس کے ویروض نے پارشو دب آر پار کی لڑائی کے موڈ میں ہیں پٹنا نگر نگم میں سیتہ ساہو کی ادہشتہ میں میئر کی بیٹھک ہوئی اور سرکار سے ہر حال میں اپنی مانگ کو ماننے اور نہیں ماننے پر کوٹ جانے کا نرنے لیا گیا بیٹھک کے بعد میئر سیتہ ساہو نے کہا کہ ہم لوگ جنتہ کے متوں سے جیت کرائے ہیں سرکار یا بیبھاگ ہماری مانگوں کو نہیں مانے گی تو ہم لوگ کوٹ کی شرن میں جائیں گے آئیے سدھکاری سنجیو ہنس کو ارچہ بیبھاگ کے پردھان سچیو پت سے ہٹا دیا گیا ہے آئے سدھک سمپتی ارجت کرنے کے ماملے میں ان کے خلاپ ایڈی چاہ چل رہی ہے سامانے پرشاستان بیبھاگ نے اس سمبند میں گروہار کو ادھی سوچنا جاری کی انہیں سامانے پرشاستان بیبھاگ میں یوگدان کرنے کو کہا گیا ہے ادیوگ بیبھاگ کے اپر مکھے سچیو سندی پونڈری کو ارجت کرنے پرشاستان بیبھاگ کے اپر مکھے سچیو اور بجلی کمپنی کے سی ایم ڈی کا اترکت پربھار دیا گیا ہے گوپالگنج میں گنڈک ندی کا چلستر گھٹنے کے بعد ندی نے وکرال روپ لے لیا ہے اہیراؤلی دان وشنپور تڑبند پر ندی کا تیجی سے کٹاؤ ہو رہا ہے جس سے آس پاس کی گرامڈوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے کٹاؤ کی جانکاری ملنے پر جلسن سادھن ویبھاگ نے تڑبند کو بچانے کے لیے پلڈ فائٹنگ کا کام شروع کر دیا ہے گوپالگنج میں گنڈک ندی کا چلستر کم ہونے کے بعد اب تیجی سے کٹاؤ ہو رہا ہے کچائکوٹ پرکنڈ کے اہیراؤلی دان سے وشنپور تک جانے والے تڑبند پر گنڈک ندی سے کٹاؤ ہو رہا ہے ندی کا کٹاؤ روکنے کے لیے جلسن سادھن ویبھاگ کی ابھیانتہ فلڈ فائٹنگ میں جھوٹے ہوئے ہیں گاہو والوں کا کہنا ہے کہ ندی کے کٹاؤ سے وشنپور پور گاہو میں تڑبند پر خطرہ بڑھ گیا ہے بیار میں سکشک بہالی بھرتی پرکشہ کے نام پر ابھیارتیوں اور ان کے ابھیبھاو کو اس سے تھگی کیے جانے کا ماملہ سامنے آیا ہے بیار لوگ سیوہ آیوک کی سکشک نیوکتی پرتیوگتہ پرکشہ یعنی ٹی آرڈ 3 میں پاس کرانے یا پھر کم انک آنے پر اسے بڑھانے کے نام پر لوگوں سے پیسے کی اگاہی کی جاری ہے پرکشہ میں جھانسہ دینے کو لے کر سائیبر اپرادیوں کا گیروہ ایکٹیو ہو گیا ہے آردھیک اپراد ہکائی نے اس سے لے کر لوگوں کو ایسے شاتی تھگوں سے بچنے کی اپیل کی ہے ادھک جانکاری دے رہے ہیں پٹنا سمباد داتا سنجے کمار سکشک نیوکتی پرتیوگتہ پرکشہ ٹی آرڈ 3 جیرو کو لے کر ایک سنسن خیز ماملہ سامنے آیا ہے دراصل اس پرکشہ میں پاس کرانے اتوہ کم آنک آنے کی بات کہہ کر آنک پڑھانے کے نام پر بڑے پیمانے پر روپے کی تھگی کیے جانے کا پریاس کیے جانے کا ماملہ آرثیق اپراد دکھائی تک پہنچا ہے اور آرثیق اپراد دکھائی نے اس کو لے کر ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے آرثیق اپراد دکھائی نے سبھی ابھیارتیوں اور ان کے ابھیبھاوکوں کو سعودھان رہنے کو کہا ہے اور ان سے اپیل کیا کہ اگر کسی بھی بیعکتی یا پرکشارتی کو پرکشہ میں پھیل ہونے اتوہ آنک پر آنے کا فون آئے تو ایسے فرجی کول اتوہ سوشل میڈیا پر جو ایمیل ہے اس کو آپ اگنور کریں اس پر دھیان نہ دیں یدی کوئی پرکشہ سوشل میڈیا پیٹرولنگ اینگ مونٹرنگ یونٹ کے موبائل واتس اپ نمبر ایٹ فائی ٹریپل فور ٹو ایٹ فور ایمیل آئی ڈی پر آپ اس کی تطکال سوچنا دیں سگر اس کی جانچ پرطال کر جو سائبر کرمیل سیں انس کھلا آپ کاروائی کی جائے گی جو بھی اگر ساجیس کرتا ہے یا سائبر کرمیل سیں اگر بیہار لوگ سوا آئی ایوگ دوارہ آئی جیت کی جانے والی سکھ شک پرتیو گیتہ پرکشات تی آئی تی تی جی جی رو کلے کلے کسی طرح جھانسہ دیتا ہے تو اس کے جھانسے میں بلکل نہیں آئیں اور آئی کو سائی کریں کی پرسن مانی جنی سانج کمار نی جی پٹ نا بگا کے پٹ کھولی تھانہ شتر میں پچاس لاکی تھگی کا معاملہ سامن آیا ہے جس کو لے کر دو لوگوں نے تھانے مے آبیدن دے مدد کی گوہار لگائی ہے پیڑیتوں کی دو پیل سیل کے دو ایجنٹ ہے گوڑڈو پرجا پتی اور گوویند پرجا پتی دونوں نے ہم لوگ کا سواسن دیا دو ازار اگار سے پیل سیل کمپنی لے کر آئے اور بولا کہ آپ لگ پیسا جمع کتی ہے پانچ سال پر پیسا دیا جائے لیکن چلی کی ہمارے پیسا کمپنی کچھ ایجنٹ جنہوں نے ایسا کلیکٹ کیا تھا پیسا اندیا کے بارے میں سیوی پیسا کیا گیا پتا چلا کہ پیسا اندیا سکتیم کورٹ کے آدھی سکتیم سیوی بھی پیسا 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 مہدیم سے واپس کرنے کی لئے پیسا بھی بنا کرنے پیسا 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 ریفن کرنے جو بھی مہدیم سے کریں بیاد میں بدھوار کو بارش کی بیچ ٹھنکہ گرنے سے تیرہ لوگوں کی موت ہو کیا ہے آبدہ پربندن بی بھاگ نے لوگوں سے اس توران گھر سے باہر نہیں نکلنے کی اپیل کی ہے سوگے کی دہلیز پر کھڑے دکشن بیہر کے کسانوں کے لیے بدھوار کو راحت والی بارش برسی زیادہ تر علاقوں میں ہوئی بارش نے لگوں کو تھوڑی راحت ضرور دی لیکن آسمانی آفت کے ساتھ بارش کے بیچ آسمان سے گرتی بجلی نے کئی لوگوں کی جان لے لی گھروووار کو تھنکا گرنے سے پتی پتنی سہیت پانچ لوگوں کی موت ہو گئی اور تین گھائل ہو گئے یہ لوگ خیت میں پٹون کرنے گئے تھے بدھوار سے اب تک تھنکا گرنے سے بیہار کے الگ الگ زلوں میں 18 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جہاناباد میں چار چھپرہ میں تین نالندہ میں دو رہتاس میں دو اور اور اورنگاباد میں ایک ویکتی کی موت تھنکا گرنے سے ہوئی بیہار میں بارش کی ستھتی اگلے 3-4 دن میں اور بہتر ہوگی موسم ویبھاگ کے انسار 3-6 اگست کے دوران پٹنا سہیت سبھی زلوں میں کرج کے ساتھ اچھے بارش کی سمبھاونا ہے موسم ویبھاگ نے تھنکا گرنے کو لے چیتاونی جاری کی ہے جموعی اور نوادہ زلے کے لیے الیرٹ جاری کیا گیا ہے آپدہ پربندھن ویبھاگ نے لوگوں کو اس دوران گھروں سے باہر نہیں نکلنے کی اپیل کی ہے ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ تھنکا سے بچنے کے لیے کیا احتیاط برتنے چاہیے بارش کے دوران کھیت یا کھلے میدان میں نہ جائیں پیڑ یا کسی اونچے کھمبے کے نیچے نہ کھڑے ہوں کسی چھت کے نیچے سرکشت جگہ ڈھونے کھڑکیوں اور دربازوں سے دور رہیں پلمبنگ اور لوہے کی پائپوں کو بلکل نہ چھویں الیکٹرونکس اپکرنوں کے پلگ نکال دیں تار والے ٹیلیفون کا کتائی استعمال نہ کریں آپ کی جان بہت ہی خیمتی ہے ایسے میں سافدھانی بھی ضروری ہے تھوڑی سی سافدھانی بڑی پریشانی سے بچا سکتی ہے بیورو ریپورٹ یوز اٹی جمعی کے جھا جھا تھانا علاقے سے 22 جولائی کو پانچ کروڑ کی پھراؤتی کیلئے تو ایوک کی اپران کا ساجش کرتا ککھیات اپرادی روی چودھری کو پولیس نے گرپتار کر لیا ہے ہنی ٹریپ کر اپرادیوں نے ابھیمنی کمار اور راہل نہروں کو ان کی کار کے ساتھ اپرادیوں کو گرپتار کر چکی ہے بتائی شارہ کہ پانچ کروڑ کے لیے اپران کی ساجش گرپتار روی چودھری نے پٹنا کے ایک ہوتل میرچ تھی جس کا ویڈیو بھی سامنی آیا ہے دھرما پاس پانچ ہر ہر تھانا شتر کے تنیش کے جویلری شوروم میں ہوئی لوٹ کا پولیس نے بڑا خلا سا کیا ہے پولیس نے لوٹے گئے ڈیمن رنگ کے ساتھ دو آر روپی کو گرپتار کیا آپ بتاتے 6 دن پہلے دن دہاڑ 3 کروڑ 70 لاکھ روپے کی چویلری شوپ سے ڈکیتی ہوئی تھی جس کے بعد پولیس سرکت میں آئی اور آر آر ایر سنیول شیخ کو گرپتار کیا اور اس کے نشاندے پر ایک آر پی کی جو لوٹا گیا ایک گیلری ہے اس میں پلیٹنم گولڈ ہیرہ جڑی پنگوٹھی برامت کیا گیا ہے پٹنا میں تھالی اور لوٹا چوری کے آروپ میں بھیڑ نے تین لوگوں کی جم کر پٹائی کرتی پڑی پکش کے بیان آدھار پر گار رائی کرتے ہوئے پولیس نے دس نامجد اور دس اگیاد کے خلاب کی اس درج کر لیا ہے لیکن سوال ہے کہ ان لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت کس نے دی تھالی کے بہانے گالی لوٹا کے آروپ میں لات یہ تصویر پٹنا کے نوبط پور تھانا شدر کے اجون بی تھانی علاقے کی ہے دیکھئے کس بیرہمی سے تین لوگوں کو پیٹا جا رہا ہے کوئی لات سے مار رہا ہے تو کوئی ڈنڈو کی برسات کر رہا ہے گالی تو جیسے کووالی کی طرح گائی جا رہی ہے ان لوگ کا گناہ یا یہ کہیں کہ ان کے اوپر جو آروپ ہیں انہیں سنکر آپ حیران رہ جائیں جی تھالی اور لوٹا چوری کرنے کے آروپ میں پھر نے انہیں اتنا مارا کہ مرتے مرتے بچے ہیں پیرد پکش کے بیان کے آدھار پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے دس نام جت اور دس اگیات کے خلاف کیس ترج کر لیا ہے فلال خٹنا کو لے کر علاقے میں تناؤں کا ماحول ہے اور ڈی آئی جی نے پورے ماملے کی ریپورٹ مانگی ہے لیکن سوال ہے کہ ان لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کس نے دی کیا پٹنا کے اس علاقے میں بھیڑ تنتر ہاوی ہے کیا ان بے کابو بھیڑ میں شامل لوگوں کو قانون کا ڈر نہیں ہے میوز اٹھین کے لیے پٹنا سے سنجے کمار کی ریپورٹ اور چلے بریک کا وقت ہو چلا ہے جلدو واپس آتے ہیں